دوستو نمسکار میرا نام راجش جوشی ہے اور آپ سن رہے ہیں گوڈ مارنگ گرامر کا وشیش ہندی پاڈکاسٹ جن سفتہ اخبار کے پہلے سمپادک پرباست جوشی اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے کہ سالگرامی یا ٹکسالی بھاشا کبھی مطلق ہو مگر یہ سالگرامی بھاشا ہوتی کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سالگرامی ہندی سنی ہے؟ سالگرامی کہیں یا ٹکسالی کہیں یا پھر گھسی پٹی بھاشا مطلب ایک ہی ہے سالگرام اس پتھر کو کہتے ہیں جو ندی میں لڑکتا لڑکتا اتنا گھس جاتا ہے کہ اس کا سب تیکھاپن اور سب نوکیں غائب ہو جاتی ہیں پھر وہ بھی دوسرے پتھروں جیسا ہی چکنا اور گول بن جاتا ہے اسی طرح بھاشا بھی گھس گھس کر سالگرامی ہو جاتی ہے جیسے ٹکسال میں ڈھلے سب سکھے ایک جیسے دکھتے ہیں ویسے ہی کئی لوگ آلس یا جانکاری نہ ہونے کے بجے سے ایسی ہی گھسی گھسائی بھاشا کو آدرش مان لیتے ہیں اور دھڑلے سے اس کا استعمال کرتے ہیں ہندی کا کوئی نیوز چینل کھولیے اور اینکر یا ریپورٹر کے بھاشا پر غور کیجئے کوویڈ نائنٹین کے چلتے سرکار نے کئی قدموں کی گھوشنا کی لیکن ارث ویوسطہ میں لگاتار آ رہی گراوٹ کے مد نظر کہیں نے کہیں یہ قدم پرباوی ثابت نہیں ہو پا رہے ہیں راج نیتی کے چلتے ارث ویوسطہ کے چلتے تناو کے چلتے اس کے چلتے اس کے چلتے یعنی سب چلتے چلتے اس کے مد نظر اس کے مد نظر حد نظر مد نظر ہی مد نظر سرکار نے کئی قدموں کی گھوشنا کی ہے یا کئی قدم اٹھائے ہیں اب قدم کسی دشا میں چلنے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں اور بڑھائے جاتے ہیں پر سرکار نے اس دشا میں کئی قدم اٹھائے ہیں کہنا سیدھے سیدھے انگریزی کا ہندی ترجمہ ہے اس کے بجائے کہا جا سکتا ہے سرکار نے اس سمسیہ کو سلجھانے کے لیے کئی اپائے کیے ہیں یا سرکار کئی یوجناؤں پر کام کر رہی ہے یا اس سلسلے میں سرکار نے کئی نئے فیصلے کیے ہیں پھر آتا ہے کہیں نہ کہیں ادھاران سنیے کہیں نہ کہیں وپکش کو لگتا ہے کہ اس کا جنادھار سکڑتا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں ستہ دھاری پارٹی کو اس بات کا احساس ہے کہ چناو میں اسے جواب دینا پڑے گا وشلشک بھی مانتے ہیں کہ چین نے کہیں نہ کہیں غلطی کی ہے اب اس کے چلتے اس کے چلتے مدے نظر کہیں نہ کہیں یہ بھاشا کے رکت بیج ہیں رکت بیج ایک ایسا راکشس تھا جس کے خون کی ایک بون سے ویسا ہی دوسرا رکت بیج پیدا ہو جاتا تھا آپ نے ایک جملہ سنا اس کو بار بار استعمال کیا اور گھس گھس کر کے سالیگرام بنا دیا میں یہ نہیں کہتا کہ ہندی میں یہ تمام چلن غلط ہیں لیکن ان کا ٹکسالی پریوگ غلط ہے ہر بار اس کے چلتے اس کے چلتے کہنے کی بجائے کارن یا وجہ شبدوں کا استعمال بھی بخوبی ہو سکتا ہے مثلا راجنیتی کے کارن ہر چھوٹے مدے کو بڑا بنا دیا جاتا ہے یا راجنیتی کی وجہ سے کوئی بھی چھوٹا مدہ طول پکڑ لیتا ہے باتچیت میں شاید آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ آم جن کارن یا وجہ کہنے کی بجائے اس کے مارے جیسے جملہوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے ڈر کے مارے میں چپ ہو گیا میں تو تمہارے لیہاج کے مارے کچھ نہیں بولا آدھی پر اب میڈیا میں ایسے پریوگ بہت کم سنائی پڑتے ہیں ایک اور جملہ ہے جو اکثر سننے کو ملتا ہے گوھر کھیجئے گا میں نے کہا سننے کو ملتا ہے جیسے آپ کسی چیز کی کھوج میں نکلے ہوں اور وہ بہتایت میں مل جائے اور آپ خوش ہو جائیں یعنی کوئی مہمانگی مراد پوری ہو گئی ہو ادھارن دیکھئے دنگے میں بھاری پیمانے پر آگزنی کی گھٹنائیں دیکھنے کو ملی گاؤں گاؤں میں لٹیروں کا آتنک دیکھنے کو مل رہا ہے ارے نہیں بھائی دیکھنے کو مل نہیں رہا ہے آتنک ہے گھٹنائیں ہوئیں تو صاحب ہندی میں ایسے کون کون سے جملے ہیں جنہیں سنتے سنتے آپ کے کان پک چکے ہیں ہمیں بھی بتائیے نا آپ اپنی رائے اور سوال وائس میسج کے ذریعے واتس ایپ پر ہمیں بھیج سکتے ہیں واتس ایپ کا نمبر ہے نو چھے دو پانچ چار سات پانچ چار چار دو نمبر پھر سے سنیے نائن سکس ٹو فائیو فور سیبن فائیو فور فور ٹو آپ ہمیں ای میل بھی بھیج سکتے ہیں ہم آپ کے میسجز کو اپنے پاڈکاسٹ کے ذریعے پر سارید کریں گے گرامر پر ہمارے ایک اور اپیسوڈ کا انتظار کیجئے اور فیلحال ہمیں دیجئے اجازت